دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام سطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوحی محفوظ صدق اللہ العظیم وقال النبی صل اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلما او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم وصدق رسوله النبی الامی الکریم اللہم صل على سیدنا محمد وعلا وعلا آل سیدنا محمد و بارک و سلم گر تمی خواہی مسلم عزیستن نیست ممکن جزب قرآن عزیستن عزیم المرتبت اور جلیل القدر شہ نشیم پر تشریف فرما حضرات علماء کرام بزرگان محترم اور حاضرین مجلس سب سے پہلے اس کامیاب اجلاس کے انعقاد پر محتمی میں جامعہ حاضر مولانا سید افسر صاحب اور ان کے رفاقہ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ثانیا آج کے اجلاس کو انتہائی طور پر کامیاب بنانے میں قریہ پاٹردہ کے چار محلے کے نوجوانوں کو جنہوں نے ہمارا پر تپاک استقبال کیا اور مہمانان کے لئے انتظام کیا ہم ان کو مبارک بات بھی دیتے ہیں اور ان کے شکر اگزار بھی ہیں سالساں آج کے جلسے میں جن نونہالوں نے پروگرام پیش کیا ان کو انعامات سے نوازنے والے حضرات جنہوں نے دل کھول کر ان نونہالوں کو نوازا ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جانمال عزت عبرو میں برکتیں عطا فرمائے نمبر چار آج جن علماء اور جن حضرات نے مکمل قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے طلبہ کو اور اساتذہ کو جو نوازا میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ جیسے آپ نے آج ان حفاظ کو نوازا اللہ کرے کہ آپ کی نسلوں میں حفاظ پیدا ہوں اور ان کو بھی ایسے ہی نوازا جائے نمبر چار آج کی اس متبرک مجلس میں جن چار نوجوان اور نونحال طلبہ عزیز نے قرآن کریم کو مکمل کرنے کی اور حفظ کرنے کی جو سعادت حاصل کی ہے ان کے اساتذہ کو ان کو ان کے والدین کو تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں قرآن کریم مینار نور اس میں اتنے کمالات ہیں اور اتنی خوبیاں ہیں کہ اگر وہ خوبیوں کا ہمیں اندادہ ہو جائے تو ہم میں سے کوئی بڑا بھی ایسا باقی نہ رہے جو قرآن کریم حفظ سمندروں میں جب کشتیاں چلتی ہیں تو ایک سمندر کے کنارے پر ایک روشنی اور مینارہ نور ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اپنی سمتیں تیہ کرتے ہیں کشتی ران اور کشتیاں کے ناخدہ کیونکہ چاروں طرف تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر اور کوئی راہ نظر نہیں آتی تو وہ جلتی ہوئی مینارہ نور سے رہیاب ہوتے ہیں اس طرح دم توڑتی ہوئی اور گمراہ انسانیت کو راہِ راست اگر چاہیے تو اس کی نظر نورِ قرآن پر ہونی چاہیے قرآنِ کریم کو نور کہا ہے فرمایا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نورانی رسول آیا اور نورانی کتاب آئی یہ دو نور کی روشنی میں اپنی منزلیں تہہ کرو اور منزلِ مقصود کو پالو قرآنِ کریم دستورِ حیات ہے اور منشورِ زندگی ہے ایک مسلمان کی زندگی اگر اسلامی گزرنی ہے تو قرآنِ کریم کی آیات کے اردہ گرد گزرے گی میں کہا کرتا ہوں کہ قرآنِ کریم اور سرکار کی ذات ایک ایسا ہیرہ ہے کہ جسے کسی روشنی میں رکھا جائے اور اسے متحرک کیا جائے تو الگ الگ روشنیاں اور الگ الگ خوبیاں اس ہیرے کی ظاہیر ہوتی ہے قرآنِ کریم کا عالم بھی یہی ہے قرآنِ کریم کے عجائبات ختم نہیں ہوتے اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کی کتابیں ایک دو مرتبہ پڑھنے کے بعد پڑھنے والا اکتا جاتا ہے اور قرآنِ کریم ایسی کتاب ہے کہ جتنا پڑھتے جاؤ اس کے پڑھنے کا مزید شوق پیدا ہوتا ہے رمضان المبارک میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ روزانہ چالیس پارے قرآنِ کریم کے پڑھتے تھے اتنی خوبیاں ہیں اس کی ایک ایک صورت میں عجیب عجیب کمالات ہیں اس کا ایک ایک حرف اپنے اندر معانی کا ایک سمندر رکھتا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے اترا ہوا اور منزل من اللہ اور اس پر ایمان رکھنا ضروری حرفِ اُرَا رَيْبَنَي تَبْدِیلِنَي آیَا اَشَّرْ مِنْدَي تَعْوِيلِنَي چودہ سو سال جب ہو جاتے ہیں کسی کتاب کے ایڈیشن نہیں وہ کتاب پوری بدل جاتی ہے لیکن قرآنِ کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کا ایک حرف بھی نہیں بدلائے مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ قرآنِ کریم کے لیے ہم نے کوئی قربانیاں نہیں دی ہیں مارے نہیں کھائی ہیں اس بنا پر اس کتاب کی ہمیں قدر نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے کبھی ہم بھی قوم دیکھتے ہیں کبھی بھی یہ دیکھتے ہیں کبھی سی یہ دیکھتے ہیں منع نہیں ہے اپنے بچوں کو پڑھاؤ بہترین ایڈیوکیشن سے ان کو نوازو لیکن قرآنِ کریم کے مقابلے میں کوئی ڈگری ڈگری نہیں ہے فرماتے ہیں دوسرے کی گود میں ستارے چمک رہے تھے اس کو دیکھ رہا ہے اور یہ بھول گیا کہ تیرے دامن میں چاند کا ٹکڑا رکھا ہے تیرے پاس ایک شمشے درخشاں ہیں آج غیر جو ہیں وہ قرآنِ کریم کی قدر کر رہے ہیں اور قرآنِ کریم کو عجیب و غریب طریقے پر متعلقی نظر میں لے رہے ہیں اور ہم نے طاقی نسیان پر قرآنِ کریم کو رکھ دیا جب قرآنِ کریم کے مقصد کو نہیں جانتے اور قرآنِ کریم کی تلاوت نہیں کرتے تو قرآن کے حقوق میں ہے اس پر عمل کرنا وہ عمل کیسے ہوگا قرآن کے تقادے ہیں ان تقادوں کو پورا کرنا ہے دو چیزیں آئیں نقوش کی شکل میں اللہ نے قرآن اتارا اور عمل کی شکل میں سرکار کو بھیجائے سرکار کو دیتے جاؤ تو سرکار کے عمل سے قرآن کی آیتیں بنتی جائیں گی اور قرآنِ کریم کی آیتیں پڑھتے جاؤ تو سیرت بنتی جائے گی غالباً یہی وجہ ہے کہ صدیقِ کائنات مریمِ اسلام حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے جو حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پوشنے آئے تھے یہ سوال کیا کہ تلاوتِ قرآن کرتے ہو قرآن پڑھتے ہو اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ قرآنِ کریم کی تلاوت نہ کرتا ہو سب نے کہا کہ ہم قرآنِ کریم کی تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآنِ کریم کی ایک ایک حرث کے پڑھنے پر نہ سمجھنے کہ باوجود اللہ تعالیٰ عجر اور بدلہ اور نیکی آتا فرماتے ہیں اور ایک حرث پر دس نیکیوں کا وعدہ فرمائے بلکہ میں تو ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ اللہ کی یہ پاکیزہ اور طیب کتاب اتنی عالی شان ہے کہ امت کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ تمہاری گندی زبان سے خبردار جو میری کتاب کی تلاوت کی لیکن اللہ نے کرم اتنا فرمایا کہ رات دن زبان پر بدکلامی ہے غیبت ہے برائیاں ہیں جھوٹے اس کے باوجود اللہ نے فرمایا قرآنِ کریم پڑھا کرو اور قرآن پڑھنے کا حکم دیئے فرمایا سرکار تو راتوں کو اٹھ کر لمبی لمبی قرآت فرماتے ہیں اور قرآنِ کریم کی تلاوت فرماتے ہیں تین نسخے اس آیتِ کریمہ کے اندر بڑے زبردست بیان کی ہیں ہماری بیماریوں کا علاج بیان کی فرمایا اطلما اوحی علیکم من الكتاب پہلی بات قرآنِ کریم کی تلاوت کرو اور قرآن کا پڑھنا ذکر ہے اس لئے کہ اللہ نے قرآنِ کریم کو ذکر کھائیں جلال الدین سیوتی رحمت اللہ لے نے علیت قان فی علوم القرآن میں قرآنِ کریم کے تین سا علوم پر بحث کی اور قرآنِ کریم کے ساٹھ سے زیادہ نام ذکر کیے لیکن راجح چار نام جو ہیں علوم القرآن کے اندر بیان فرمائے ہیں ان میں سے قرآنِ کریم کا ایک نام ہے ذکر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِقْنِ فَحَلْمِمُ الدَّقِلْ ہم نے قرآنِ کریم کو پڑھنے کے اعتبار سے آسان کر دیا اسی لئے عجمی بچہ جسے اردو بھی نہیں آتا اسینے میں قرآنِ کریم کو محفوظ کر لیتا ہے ہم لوگ قرآنِ کریم کی حفظ کی قدر نہیں کر رہے ہیں مصر میں ایک گاؤں ہے اس گاؤں کا نام گورمنٹ نے تبدیل کر دیا اس گاؤں کا نام رکھا عرب القرآن اس گاؤں میں چالیس ہزار کی بستی ہے چالیس ہزار کی بستی اور چالیس ہزار کی بستی میں ساڑھے تین سو مکتب ہیں اور پیتالیس دارو لولو میں اور چالیس ہزار کی بستی میں نہ کوئی عورت غیر حافظ ہے نہ کوئی بچہ غیر حافظ ہے یہاں تک کہ مجنون اور دیوانہ بھی جو ہے وہ بھی قرآنِ کریم کا حافظ ہے انہوں نے ایک ترتیب بنائی وہ ترتیب یہ بنائی ہے کہ ماں جب پریگننٹ ہو جاتی یعنی حاملہ ہو جاتی گھر والے اس کے پاس سب کام چھڑا کر اس کو تلاوتِ قرآن میں لگا رہتے ہیں کہ اب تجھے جب تک وضع حمل نہ ہو جائے وہاں تک تلاوتِ قرآن کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے وہ کھاتی ہے پیتی ہے ضرورتوں سے فارغ ہوتی ہے اور رات دن قرآنِ کریم پڑتی رہتی ہے نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے چار سال کی عمر میں اس کو مکتب میں قرآنِ کریم حفظ کرنے کے لئے داخل کرتے ہیں چھے سال کی عمر میں وہ حفظ کر لیتا ہے کیونکہ ماں یہاں جو پڑتی ہے اس کا اثر وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کے اوپر پڑتا ہے قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ لے بڑے مشایخ میں سے ہیں ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ بچپن میں جب ان کو قرآنِ کریم پڑھنے کے لئے پہلے مشایخ کی یہاں بچے کو سب سے پہلے قرآنِ کریم پڑھایا جاتا تھا قرآنِ کریم پڑھانے کے لئے خاجہ حمید الدین ناغوری رحمت اللہ لے کے یہاں پیش کیا گیا تو خاجہ صاحب نے فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بچے نے مچل کے کہا کہ بیس پارے تو ماں کے پیٹ سے یاد کر کے آیا ہوں ایک کس میں پارے سے شروع کرائیے حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب مہاجر مدنی قدس سر روح العزیز نے اپنے والد مولانا محمد یحیہ صاحب کاندھلوی رحمت اللہ لے کے حالات میں لکھا ہے کہ مولانا محمد یحیہ صاحب رحمت اللہ لے کو جب دودھ چھوڑایا گیا تو ان کو قرآن کریم کے چھے رکویات تھے کینیڈا میں تھا میں دس سال کا بچہ قرآن کریم اور بخاری شریف کا حافظ دیکھا میں نے جب اس کو دستار باندھی گئی اور جب اس کو جو ہے انعامات سے نوادہ گیا تو عرب والے اشعاش کرتے تھے اور کہتے تھے آئین العرب آئین العرب عرب کہاں ہیں یہ عجمی بچے نے قرآن کریم یاد کر لیا وہ عرب کہاں ہیں جن کو قرآن کریم ملا تھا اور یاد کرنا چاہیے تھا تو قرآن بہت پڑی نعمت ہے آسان طریقے سے یاد کرنے کا طریقہ بتاؤں خاجہ فرید الدین گنشکر رحمت اللہ نے فرمایا کہ قرآن یاد کرنا شروع کرے بڑی عمر میں چھوٹی عمر میں کوئی قید نہیں ہے عمر کی تو فرماتے ہیں پہلے سورہ یوسف یاد کر لو جو سورہ یوسف یاد کرنے کے بعد قرآن کریم پڑھے گا اس کو قرآن کریم یاد ہو جائے گا ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ قرآن کریم یاد کرنے کے بعد نہ بھول جاؤ یہ بڑی نعمت ہے یہ ہاتھ سے نکل نہ جائے کیونکہ قرآن یاد کرنے کہ جہاں فضائی بیان کی ہیں وہاں اس کے بھول جانے کی سخت وعیدیں بیان فرمائیں اس لئے قرآن یاد کرنا تو آسان ہے یاد کرنے کے بعد اس کو باقی رکھنا مسکل ہے جیسے شادی کر لینا تو بہت آسان ہے دلہ اور دلہن اور عیجاب اور قبول اور لوگ جو ہے وہ چھوارے کھاتے ہیں سوکی خوشیاں ان کو دیتے ہیں تازی خوشیاں دلہ دلہن کو ملتی ہیں اس کے بعد لوگ روانہ ہو جاتے ہیں ان کے ذمہ زندگی کی ذمہ داری آتی ہے کہ اب یہ زندگی کا گھاڑا دو پئی آگئے ایک چلانہ ہے تو ذمہ داری یہ دلہ اور دلہن کی ہے کہ اپنی زندگی کو ازدواجی طریقے پر کامیاب طریقے سے تجلائے قرآن آگیا تو بہت بڑی ذمہ داری آگئی اس کو باقی رکھنے کے لیے اب قرآن کریم کا روزانہ دور کرنا چاہئے اور کم سے کم روزانہ پانچ پاروں کی تلاوت کرنی چاہئے اور نمازوں میں قرآن کریم پڑھنا چاہئے اور تلاوت کرنا چاہئے اور رمضان مبارک میں اگر بالک ہو گیا ہے بچہ تو اس کو کسی جگہ محراب سنانی چاہئے چاہے مسجد ہو چاہے گھر ہو لیکن ایک سال نہ سنایا تو آدھا حافظ اور دوسرے سال نہ سنایا تو خدا حافظ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہد القرآن قرآن کریم حاصل ہو گیا تو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھو آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے حافظوں کو کیا کریں گے میں نے کہا آج کل نرسوں سے زیادہ ڈاکٹر ہو گئے کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں اتنے مدرسوں کو کیا کرو گے روزانہ دوا خانہ ایک ڈاکٹر ہاؤس ہے یہاں دماغ کا ڈاکٹر وہاں آک کا ڈاکٹر وہاں کان کا ڈاکٹر وہاں دماغ کا ڈاکٹر وہاں جیب کا ڈاکٹر سب ڈاکٹر جمع ہو گئے لیکن کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا تو پھر مدرسوں پر کیوں اعتراض کرتے ہیں یاد رکھو جس زمانے میں جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اللہ پیدا فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو جتنی ہوا روزی کی ضرورت ہی اللہ دیتے تھے پھر اولاد پیدا ہوتی گئی روزی بڑھتی گئی رزق کا سلسلہ بڑھتا گیا ہوا کا سلسلہ پانی کا سلسلہ بڑھتا گیا آج دنیا میں قرآن کے جلانے والے قرآن کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اس زمانے میں مدرسوں کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ بچوں کو حافظ بنا کر قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کر دیں پھر دنیا کے کاغذوں سے کتاب اگر قرآن کو جلا بھی دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا This is the positive way to secure the قرآن what اللہ سبحانہ وتعالی has granted us اتنی بہترین کتاب اللہ تعالی نے عطا فرمائی تو عرض کر رہا تھا کہ عظیم کتاب ہے اور اس کی ایک ایک سورت کے فضائل اللہ اکبر ایک ہے سورہ یاسین ایک ہے آیت الکرسی سورہ بقرہ کی شٹار آیت آیت القرصی پڑھتی ہوں تو قرصی مل جاتی ہے تو پوچھا گیا کہ آیت القرصی کیسے پڑھتے ہیں تو جواب دیا یا قرصی یا قرصی تو مجھے اللہ قرصی دے دیتا ہے تو آیت القرصی کے بڑے فضائل اور منعقب بیان فرمائے گئے ہیں اس طرح سورہ یاسین شریف کی فضیلت میں آئی کہ جس نے ایک مرتبہ یاسین شریف کو پڑھ لیا اس کو دس قرآن کریم پڑھنے کا سواب اللہ دیتے حدیث شریف میں فرمایا کہ قریب المرگ جو ہو نا جو مرنے کے قریب ہو گیا اور جانکنی کا عالم ہو تو آسانی کے لیے اپنے قریب المرگ پر یاسین شریف پڑھو میں دو واقعات اس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے بعد ختم کر دوں گا حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑے مشایخ میں سے ہیں بڑے بزرگوں میں سے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ عجیب واقعہ سنایا مجلس میں فرمایا کہ دریائے جمنا کے کنارے پر جو روڈ جا رہا تھا اس کے اوپر ٹرافیک جام تھا اب انڈیا میں ٹرافیک جام آپ کو سمجھانے کی ضرور اپنی اس سے املو جانا دو چار ہوتے ہیں کہ انڈیا کی خصوصیات میں سے ٹرافیک کا جام ہونا تو ایک حافظ صاحب بھی اپنی گاڑی لے کر وہ ٹرافیک کے اندر کھڑے تھے ٹرافیک جام کیوں ہیں کیا ہوا ہے کوئی حادثہ کوئی واقعہ کیا پیش آیا وہ اتر کر گئے تو دیکھا کہ جمنا میں سیلاب آیا تھا اور پانی قبرستان کے اندر بھی آ گیا تھا سیلاب تو ختم ہو گیا لیکن کچھ قبریں کھل گئی تھی ان میں سے ایک قبر کے اندر جو ہے ایک مردے کا کفن کھل گیا تھا اور اس کے اوپر ایک مکھی بیکٹی تھی اور وہ مکھی جو ہے دنک لگاتی تھی وہ مرنار کو اور لاش کو اور اس کی وجہ سے اس کی رنگت مرنے والے کی لاش کی بدل جاتی تھی ایک دھوبی کا لڑکا وہاں سے کپڑے جمنا میں سے دھو کر آ رہا تھا اس نے دیکھا کہ مردے کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر وہ جو مردے کے اوپر وہ مکھی بیٹھی ہوئی تھی وہ مکھی کے اوپر مڑا مکھی جو ہے اڑی اور اس کی پیشانی پر آ کر جو ڈنک لگایا تو چیخیں نکل گئی اس کی وہ چیختا تھا چیختے چیختے اس کا حال برا ہو چکا تھا لوگ پانی دیتے تھے تھنڈا برف لگاتے تھے لیکن اس کو کسی طرح سے اتمنان نہیں ہوتا حافظ صاحب نے چند منٹوں تک کھڑے رہ کر یہ ماجرہ دیکھے مرنار مسلمان دل ہی دل کے اندر حضرت نے ارادہ کیا کہ مجھے قرآن شریف یاد ہے یہ مرنے والے کی آسانی کے لیے اور عذاب کی تخفیف کے لیے کچھ پڑھوں چنانچہ انہوں نے آہستہ آہستہ قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر یاسین شریف پڑھنا شروع جیسے جیسے یاسین آگے بڑھتی گئی وہ مکھی جو ہے اس کے ڈنگ کم ہوتے گئے یہاں تک کہ جب یاسین شریف ختم ہو گئی تو وہ مکھی پانی کا ریلہ بن کر نکل گئی اور وہ ختم ہو گئی اور جو عذاب ہو رہا تھا مکھی کی شکل میں مردے کو وہ ختم ہو گیا اس سے پتا چلا کہ عذاب کے ختم ہونے میں یاسین شریف کے پڑھنے کو بڑا دخل ہے اور کسی کو تو پتا نہیں شاہلا لیکن حافظ صاحب نے تو اس کرشمے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے صورت سے ایک گجراتی جریدہ ہفتہ واری نکلتا تھا ابھی بھی نکلتا ہے ابھی اس کے پچاس سال مکمل ہو جیسے زیاوال علوم کے پچاس سال جب مکمل ہوئے تھے تو ایک اجلاس ہوا تھا اور ایک بڑا اجلاس ہوا تھا لیکن آج جو اجلاس میں میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اتنے لوگ اس زمانے میں نہیں آتے تھے وہ جو ہے ڈائمنڈ یوبیلی کے اندر بھی اتنے لوگ نہیں آئے تھے اور اس سے پہلے کی حالت میں بیان کروں آج الحمدللہ امت میں بیداری آئی قرآن کی نسبتیں اور مدرسوں سے محبت آئی ہے اور خدا کی قسم آپ کو مدرسوں سے محبت رکھنی پڑے گی تو اس ملک میں ہماری بقا ہوگی مدرسوں کو طاقت دینی پڑے گی تقویت دینی پڑے گی جیسے اسکولوں کو دی جاتی اچھا ریپورٹ پیش کیا مولانا افسر صاحب نے کہ قرضہ نہیں بتایا ورنہ اکثر مدرس جو ہیں مقروض ہیں پہلے کسی زمانے میں میں جلسے میں کئی سالوں سے آتا ہوں لیکن آپ کی زیارت سے میں محروم رہتا تھا مسجد میں تھوڑا سا چھوٹا سا ایک جلسہ ہوتا تھا کچھ لوگ بچارے آتے تھے اس میں بھی جو ہے غیر مکلفین کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اور مرفول کلم زیادہ ہوتے تھے اور جو ہے باقی حضرات تمعلوم نہیں کہا ہوتے تھے لیکن آج الحمدللہ مولانا افسر صاحب نے ذکر کی مجالیس کا سلسلہ شروع فرمایا اور وہ سلسلہ نقش بندیاں میں بیعت ہیں اور یہ سلسلہ اتنا مضبوط ہے اس کی طاقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اتنا بڑا مجمع جمع ہوئے ہیں یہ سلسلے کی تاثیر ہے یہ سلسلے کی طاقت ہے اپنے آپ کو ذاکر بنائیے اللہ سے لو لگائیے قرآن ذکر ہے نماز ذکر ہے ولا ذکر اللہ اکبر نماز کے بارے میں فرمایا بہت بڑا ذکر ہے اور نوجوانوں نے بائیک پر جو استقبال کیا تو میں حیران ہو گئے اتنا پرجوش انہوں نے استقبال کیا جتنا پرجوش آپ نے میرا استقبال کیا ہے مجھے قلبی خوشی اس وقت ہوگی کہ اتنے پرجوش طریقے پر آپ مسجدوں کو بھر دیں آپ کی جوانی مسجدوں کی نظر ہو جائے اور آج آپ نے مدرسے کو فیڈ بیک کیا ہے اور تعاون کیا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ پورا سال اسی طرح اس مدرسے کا خیال رکھو گے اور حضرت مولانا ابو الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی محنتوں کو دعا دو گے اور ان کے لئے دعا کرو گے مغفرت کی آپ کے گاہ میں اور آپ کے دیار میں تو بہت بڑا قال اللہ قال الرسول کا ایک سعلاب آ گیا ہے لوگ ترستے ہیں ایک حافظ کے لئے اور آپ کے یہاں سے حفاظ کا ایک پورا ٹیم کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے حفاظ تیار ہو رہے ہیں یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو کہ دیئے کے نیشے اندھیرہ ہو جس گاؤں میں اتنا بہترین مکتب چل رہا ہے اتنا بہترین قرآن کریم کی خدمت والا مدرسہ چل رہا ہے اس مدرسے میں گاؤں کے جتنے گھر ہیں مسلمانوں کے ان میں سے ایک ایک بچہ مدرسے کو دیجئے اور اسے حفظ قرآن کریم کروائیے آج مالے گاؤں سے لوگ آئے ہیں جلگاؤں جاموت سے لوگ آئے ہیں آلے واری سے آئے ہیں اور بارہ گام سے آئے ہیں اور بھنڈار سے آئے ہیں اور معلوم نہیں کتنے نام تو بولن افسر صاحب نے اور دوسروں نے بتایا لیکن مجھے یاد نہیں رہے اللہ تعالیٰ آپ کا قرآن کریم کی نسبت سے اور مدرسے کو فیڈ بیک کرنے کی نسبت سے یہاں جمع ہونا اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے اور نسلوں میں اللہ علماء پیدا فرمائے اور دین کی بقا اور تحفظ کے لیے مجاہدین تیار فرمائے تو وہ امید وکلی جو ہے اس میں ایک واقعہ میر صاحب نے لکھا تھا وہ اس کے ایڈیٹر تھے انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا ساؤت افریقہ میں ایک حافظ صاحب قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو ایک قبر کے اندر آگ جل رہی تھے اور آنکھ کی لپیٹیں اور آنکھ کے شولے اوپر تک آ رہے تھے وہ گاڑی کو بریک لگائی انہوں نے کہ کسی مسلمان کی قبر ہے اور آگ جل رہی ہے عذاب قبر ثابت ہے اور شرح عقائد نصفی میں لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں اور اہل حق کے یہاں یہ بات ثابت ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے اور جسم کو بھی ہوتا ہے روح کو بھی ہوتا ہے اور نبراس کے حاشیے پہ لکھا ہے روح مال جسم کو جو ہے عذاب ہوتا ہے حدیث شریف میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے دو قبریں جو تھی اس کے قریب کھڑے ہو گئے فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے کہ حضور ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ عذاب قبر ثابت ہے حضور نے فرمایا ایک ان میں سے پیشاپ کے چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص جو ہے غیبت اور نمیمہ میں مبتلا تھا اور اس کو ہلکا سمجھتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے سرکار نے تعدہ ٹہنیا دونوں کے اندر گاڑی اور فرمایا جب تک یہ تعدہ رہیں گی اور ہری رہیں گی ان سے عذاب کو کم کر دیا جائے گا عذاب قبر کی بہت سی وجوہات ہیں ان میں سے یہ دو وجہ تو ہمارے سامنے آئی وہ حافظ سامنے گاڑی کو کر دیا پارک اور وہ قبرستان میں گئے اور قبرستان میں جا کر انہوں نے ایک کنرے پر کھڑے ہو کر یاسین شریف پڑھنا شروع جیسے جیسے یاسین شریف پڑھتے جاتے تھے ویسے ویسے عذاب کے شعلے اور آگ کے شعلے واپس قبر کے اندر چلے جاتے تھے یہاں تک کہ جب یاسین ختم ہوئی تو آگ بھی ختم ہو گئی یہ تو چند سال پہلے کا واقعہ ہے اور اس کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں اور ایک ایک صورت میں اور ایک ایک حرف میں کتنے کمالات ہیں کتنی خوبیاں ہیں اور اللہ نے ایسی کمال والی کتاب ہم کو فتنوں کے زمانے میں اگر فتنوں سے بچنا ہو تو بہترین قرآن کریم دیا ہے فرمایا ایک تو تلاوت قرآن کریم کریں گھر کے اندر ماں بہنیں بھی اور کوئی مرد اور کوئی فرد ایسا نہ رہے جو تلاوت قرآن نہ کرتا ہو دوسری چیز جو آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے وہ نماز کی پابندی ہے نماز کو پابندی کے ساتھ بجا لنا ابھی جلسے کے اختتام پر انشاءاللہ نماز ہوگی پھر کھانے کا نظم ہے پھر علماء کے لئے الگ نظم ہیں عوام کے لئے بھی نظم ہیں کھلایا جائے گا لیکن ہم نماز ادا کریں نماز کو انتہائی طور پر پابندی کے ساتھ بجا لانا چاہیے میرے والد صاحب بیمار ہوئے پنجگانہ نمازوں میں سے کوئی نماز موت تقضی نہیں ہوئی سب نمازیں ادا فرمائی یہاں تک کہ اسپطال میں ڈاکٹر نے اٹھنے سے منع کیا تھا وہاں دو کرسیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا پوری زندگی کھڑے ہو کر پڑھی اب کیسے بیٹھ کر پڑھوں اور فرماتے تھے کہ زمانے طالب علمی ہی سے تحجد پڑھتا رہا ہوں اور سترہ دن اسپطال کے جو ہیں اس میں بھی انہوں نے تحجد کو آدھا فرمایا دو نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا بیمار دلوں کے لیے بہترین شفا کا نسخہ بیان فرمایا اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرَ اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیزیں تو آج کے جلسے کا پیغام تین چیزیں ہیں نمبر ایک قرآن کریم کو حرز جان بناو روضانہ یاسین شریف پڑھنے کا معمول بناو آیت القرصی گھر میں پڑھنے کا معمول بناو یہ گھر میں جو بھوت آتے ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں اور جنات کی ٹیم آتی ہے سب بھاگ جائی گی آج کل کے عاملین یہ ہی بتاتے ہیں کہ تمہارے ہاں ایک دو جنات نہیں تمہارے ہاں تو بہت برسوں سے ہزاروں کی تعداد میں جنات رہ رہے ہیں سب بھاگ جائیں گے جنات گھر میں اگر قرآن کریم کی تلاوت ہو جائے میرے والد صاحب رحمت اللہ لے کسی حافظ قرآن کو تعویز نہیں دیتے تھے اور فرماتے تھے میں لکھوں گا تو قرآن کی آیت لکھوں گا اور تیرے سینے میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن تعویز والا رکھ دیا ہے اب کیا تعویز چاہیے تجھے قرآن پڑھا کر یہ سب بیماریوں کا علاج ہے شفاء اللہ معافی صدور ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں آتا فرمائی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اس کے ایک ایک حرف سے عشق اور محبت پیدا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے نمازوں سے محبت آتا فرمائے ہمیں مسجدوں کا آباد کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ مدارس کی حفاظت فرمائے اور مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے ہمیں فیضیات فرمائے اور ہمارے گاؤں ہمارے علاقوں کو روشن فرمائے اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے آج جو ہے بہت سے علماء اس نسبت سے یہاں مولانا افسر صاحب کے مدرسے میں تشریف فرما ہوئے اور یہاں تک زہمت فرما کر آئے یہ قرآن کریم کی نسبت تھی جو ان تمام علماء کو یہاں لے آئی اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے اپنے فضل سے منظور فرمائے اور ان کا تشریف لانا گاؤں کی دینی ترقی کا بہترین ذریعہ بنا دے اور ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ علماء صلحہ قرآن حفاظ اور غوث قطب اور عبدال پیدا فرمائے انہی گزارشات پر میں اپنی طالب علماء نہ گفتگو ختم کروں گا وآخر دعوانانا الحمدللہ رب العالم اللہم لکا الحمد کلہو ولکا الملک کلہو ولکا الشکر کلہو وإلیکا يرجع الامر کلہو علا نیتہو وصر اللہم صلی علا محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآقرط حسنة وقن عذاب النار اللہم نفر قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادقلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا نور صدورنا وذہاب خمومنا وغمومنا اللہم عیننا على تلاوت القرآن وذکریکا وشکریکا وحسن عبادتی اللہم وفقنا لما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا من القول والعمل والنیت والہدائن نکالا کل شین قدیب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کتہیوں سے درگذر فرما اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما اللہ ہمارے اولاد میں نسلوں میں علماء پیدا فرما اللہ دنیا کی ترقیات سے بھی ہمیں آرستہ فرما دنیا کے ایجوکیشن میں بھی ہمیں آگے بڑا اور اے اللہ دین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دین کی خدمت کے لیے ہمیں منظور فرما اللہ ہم علماء صلحاء دیندار صالحین پیدا فرما اے الہ العالمین مدارس کی حفاظت فرما مراکز دینیاں کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما طلباء کی حفاظت فرما جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما اللہ ہمارے دیش کی حفاظت فرما یہاں رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرما یہاں رہنے والے مسلمانوں کی اسلامی حیفیتوں کو برقرار فرما اور ان کو اپنے تشخص کے ساتھ رہنے کی سعادت عطا فرما اللہ باطل کو ختم فرما اور حق کا احقاق فرما اور اللہ قرآن کریم کی خدمت کے لئے ہمیں قبول فرما آج کے اجلاس میں جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور اللہ امت کی خدمت میں مدرسے نے یہ چار حفاظ پیش کیے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما تعدم حیات ان کو قرآن کریم کی تلاوت سے عرصہ فرما اللہ دین کی خدمت کے لئے ہم سب کو منظور فرما ہماری نسلوں میں اللہ دیندار لوگ پیدا فرما اللہ ہمیں بااخلاق بنا باحایا بنا اللہ پکا اور سچا سو فیصد مسلمان بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما اللہ جس طرح سے نوجوانوں نے آج اپنا جذبہ دکھلایا اے اللہ ان کو دینی جذبوں سے سرشار فرما دے اور ان کی جوانی کو دین کے لئے قبول فرما لے اور اے اللہ العالمین آج کے اجلاس میں ہاتھ اٹھا کر جو دعا کی اے اللہ ان تمام دعاوں کو قبول فرما جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما سبحان ربک رب العزت عم یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین